گھر میں آگئی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اسپیسل ڈریس تیار کیا جائے سمر اسپیسل ہوگا جو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور یقین مانئے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہنڈر پرسنٹ یہ ڈیزائن بناو گی کیونکہ کافی زیادہ سمپل سا سوبر سا ڈیزائن ہے جو گھر میں ڈیلی اس کے لیے آپ بیر کر سکتے ہو تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو سب سے پہلے تو دیکھیں میں نے یہاں پر لیس لی ہوئی ہے کوٹن والی لیس ہے ٹوٹل میں نے ٹین میٹر یوز کی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کرتی میں نے پہلے سے ہی اس کو کٹ کر کر رکھا ہوا ہے اپنے لیند کے اکارڈنگ اپنے فٹنگ کے اکارڈنگ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی تیار جو کرنی ہے وہ سیدھی سائٹ سے تیار کر کر رکھنا ہے کرتی کو فول کر کر اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے میں ڈھائی انج کا نشان لگاؤں گی اپنے نیک کی ورد کی لی ہے اور جو لیند ہم رکھیں گے وہ اپنے لینے اکارڈنگ رکھ سکتے ہو کچھ لوگ بڑا پہنتے ہیں ہیں نیک تو وہ بڑا بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اپنے لین اکارڈنگ 6 انج کا نیک رکھ رہی ہوں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ نے راؤنٹ سیپ یا کوئی سwach سیپ آپ نے یہاں پڑ دے دینا ہے جو بھی آپ نیک بنانا چاہتے ہو اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہ نیک کا ہم نے نسان لگا لیا ہے اس کے بعد اے بازے ایران موجودھیں لگا چاہتے ہیں تو اسے آپ ش representation میں کو پتر خیر pulley جمع Zoo تک آلے Cherokee lenفعہ hac علمائی منزوں گا پتر کو کسی ہے اس میں ایران اور اس میںから چاہتے ہیں اور ایک آدم پر دینا ہے تو اس کا اس کے لیند آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو میں نے یہ 13 انچ کی رکھی ہے اب اس کے بعد یہاں پر دیکھئے آپ نے اس کا سینٹر کرنا ہے جتنا بھی ہمیں سولڈر بچتا ہے اس کا سینٹر کر لیجی اور یہاں پر ایک مارک کر لیں گے ہم اب اس کو ہم اوپر یہاں سے پورا ناپیں گے صحیح یہاں سے یہاں تک آپ نے ناپنا ہے تو یہ آتا ہے تقریباً 5 انچز یا پھر 3.5 انچز جتنا بھی آتا ہے آپ نے ایسے ناپتے ہوئے اور پورا نیچے تک یہ لائن ہمیں ڈراؤ کرنی ہے یعنی کہ یہ لائن ہماری کرتی کی سینٹر میں آنی چاہیے سولڈر کے سینٹر میں تو یہاں پر تھوڑا سمیں کم زیادہ اپنے اکورڈنگ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے پورا 4 انچز کر لیا ہے اب یہاں پر اپنے 4 4 انچز کے ایسے نسان لگا لینا ہے تو اس نسان کو ہم نیچے تک لے جائیں گے پوری کرتی میں ہم اس نسان کو لگائیں گے 4 انچز آتا ہے یا پھر 4.5 انچ آتا ہے جتنا بھی آتا ہے اتنا اپنے مارک نیچے تک کرتے جانا ہے اور اب فنٹی لینی ہے اسکیل لے لینا ہے اس سے لائن ہمیں سیدھی کھیچ لینی ہے تو یہ بہت زیادہ آسان طریقہ رہے گا اگر آپ کوئی بھی ڈیزائن بنانا چاہتے ہو تو پہلے نا آپ پر یہاں پر مارک کر لیجئے چوک سے تو بڑے ہی آسانی کی ساتھ آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہو آڑا ترچہ ہونے کی کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا ہے ہمیں تو یہاں پر میں نے یہ ساری لائنز ڈرو کر لی ہے اب میں کیا کروں گی یہ تھوڑی سی نا کم کم نظر آ رہی ہے تو میں ان کو ڈار کر لوں گی کیونکہ اس کو ہمیں بیک سائٹ کی طرف بھی کبر کرنا ہے تو یہ لائنز میں بڑے ہی آسانی کی ساتھ یہاں پر دیکھیں چوک سے ڈار کر رہی ہوں تاکہ یہ بیک سائٹ اچھے سے ہمیں نظر آ جائے دونوں سائیڈ ایک ہی ڈیزائن بن سکے تو اب ہم کیا کریں گے اس کرتی کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد اس کو پورا ایسے کھول لیں اور اس کو دوسری سائٹ ایسے فولڈ کر دینا ہے تو یہ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے اچھے سے پہلے اس کو سیٹ کر لیجئے گا آپ کرتی میں اگر کوئی بھی ایسا کپڑا ہے جو فسلنے والا ہے تو آپ پل لگا لیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے کرتی کی دوسری سائیڈ بھی اس کو چھاپ لیا ہے اور اگر آپ ڈار کرنا چاہتے ہو تو اس لائن کو ڈار کر سکتے ہو فیلال تو مجھے یہ نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی نظر آتی ہوں گی اور یہ ساری لائنز ہم نے ان کو ڈار کر لینا ہے تو بڑے ہی آسانی سے دیکھیں ہم نے دوسرے سائیڈ بھی یہی ڈیزائن بنا لیا ہے یہ ہمارا نیک یہاں سے یہاں تک رہے گا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے ابھی کارٹن والی لیس لی ہوئی ہے یہ فلابر والی تو اس لائنز کو آپ نے یہاں یہاں بنانا ہے جہاں جہاں میں نے لائنز ڈرو کی ہیں وہاں وہاں آپ نے اس لائنز کو بڑے ہی آسانی سے لگا لینا ہے اچھا یہ فولڈ بھی بڑے ہی آسانی سے ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کارٹن لائنز ہے تو فولڈ بھی بڑے ہی آسان سے یہ ہو جاتی ہے یہ لائنز لگانے کے بعد جو میں نے اب لائنز ڈرو کی ہیں اس پر بھی آپ نے ایسے پوری سیدھی ایسے لگا لینا ہے تو ایک ہی سلائی کے ساتھ ہماری یہ لیس لگ جائے گی آپ کو ڈبل سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے یہاں پر دیکھئے اچھے سے لیس لگا لی ہے لیس لگانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہمیں سینٹر سے فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے اور جو ابھی ہم نے نیک پر نسان لگایا تھا اسی پر ہمیں کٹنگ کرنا ہے تو اس کی لیے سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک سنگل فیبرک فولڈ کر کر اس کے اوپر رکھ لوں گی اور رکھنے کے بعد جتنی ہم نے لمبائی چوڑائی نیکی ابھی لی تھی اتنی ہی آپ نے ابھی یہاں پر نسان لگانا ہے تو میں نے جیسے کہ یہاں پر دھائی انچ کا ایک نسان لگایا تھا اور ایک لگایا تھا سکس انچ کا تو آپ نے سیم وہی نسان ہمیں لگانا ہے پہلے سے ہی میں نے یہ نسان اس لیے لگایا تھا تاکہ ہماری جو ڈیزائن ہے وہ ایک دم پرفیکٹ بیٹھے ہمارے نیک پر دباب نہ آئے یا پھر لیس تھوڑی بہت کٹ نہ چاہے یہ دھیان میں رکھتی ہوئے پہلے سے ہی آپ لائنز ڈرو کر لیں تو آپ کو دھیان رہے گا کہ ہم یہاں پر لیس لگائیں گے تو یہ میں نے راؤنڈ سیپ دیتی ہوئی یہاں سے فیبرک کو رکھ کر اس کے اوپر کٹ کر لیا ہے اب یہ جو پٹی بچی ہے اس میں بھی ہمیں راؤنڈ سیپ دے دینا ہے کرتی نہ کر جائی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو پٹی کو آپ ہٹیں اس کے بعد یہ پٹی ہمارے کٹ ہو گئی ہے تو اسی پٹی سے ہم اپنا نیک بنا لیں گے اگر آپ چاہتے ہو تو آپ یہاں پر بکرم پر بھی بنا سکتے ہو نیک تو کپڑے پر بڑے ہی آسانی سے نیک میں نے پہلے بھی بنانا بتایا ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا کپڑے سے ہم نیک کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ پٹی کو ہمیں سیدھی سائٹ سے اپنے کپڑے کے اوپر رکھنا ہے کرتی کے اوپر سلائی لگانے کے بعد اس کو اندر کی سائٹ ایسے فولڈ کر دیں گے اور بیک سائٹ ہم اس پر ہینڈ سچچنگ کر دیں گے یا پھر ابھی ہم کچھا کر لیں گے تو یہاں پر میں نے نیک اچھے سے بنا دیا ہے کچھا کیا ہوا ہے میں نے نیک پر بعد میں ہم ہینڈ سچچنگ کریں گے اچھا اس کے بعد اب آپ بیک پر لے اس میں جوڑتی ہو جبھی فٹنگ سلیپس پر ہم لگاتے ہیں وہ آپ لگا لیں اس کے بعد یہاں پر بوٹم پر آپ نے تھوڑا سا کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے جیسے کہ پوری کرتیاں اپنے سلی اس کے بعد جب ہم بوٹم کو فولڈ کرتے ہیں تو آپ نے لیند دیکھ لینا ہے کہاں تک رکھنا ہے جہاں تک لیند آتی ہے آپ کی کرتی کی وہاں تک آپ نے لیند کو رکھتی ہوئی دامن کو اوپر کی سائٹ ایسے فولڈ کر کے اس کو نیچے کی سائٹ کر دیجئے گا دیکھیں ایک بار میں اور بتا دوں ایسے لیس رکھنا ہے اس کے اوپر یہ دامن فولڈ کرنا ہے اس کو نیچے کی سائٹ ایسے فولڈ کر دینا ہے تو یہ لیس ہمارے اس طرح سے نظر آئے گی جیسے کہ میں نے یہ سلیپس پر لگائی ہے تو ایسے ہی آپ بوٹم پر بھی لگا سکتے ہو اور یہاں پر دیکھیں ہمارا فائنل لوگ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے میں نے اس لیپس پر اٹیج کر لی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹاؤزز بنایا ہے تو یہ اس کا ہے فائنل لوگ کیا سو لگا آج کا ویڈیو پلیس کومنٹس پر ضرور سے بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے اسلام علیکم ٹیک کیئر